تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور ابھی آپ کو مری کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں مری میں شدید برپاری کے باعث مرکزی سڑکوں پر پڑی برف ہٹانے اور راستوں کو کلئر کرنے کا کام مکمل کر لیا گیا ایک روز قبل مری میں شدید برفانی طوفان کے باعث سڑک پر گاڑیوں میں محسور ہو کر سردی اور دم پھٹنے سے بائیس ازاد جانبہاک ہو گئے تھے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق تمام راستے ہر طرح کی نکل و حرکت کے لیے کھول دیے گئے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مرکزی راستے کلئر کرنے کے بعد اب فوجی اہلکار لنگ روڈ پر توجہ دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ریلیف کیمس اور سہولیات بھی بھرکور صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فسے ہوئے لوگوں کو فوجی ٹرانسپورٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے اس حوالے سے ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاحتی امور ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا کہ مری جانے والی تمام شہراہوں کو ٹرافک کے لیے کلئر کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گودشتہ رات تقبیباً چہسو سے سات سو کاروں کو علاقے سے نکالا گیا ہے جس کے لیے راول پنڈی پولیس، جلائی انتظامیاں اور پاک فوج کے جوان بھی رات بھر کام کرتے رہے